بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم آج کی چند خبروں کے ساتھ آپ کی صدوت میں حاضر ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا کے اندر ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کل کا دن جو گزرا ہے اس دن کے دوران لندن کے اندر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ جہاں پر لندن کے وزیر ادم کا گھر ہے وہاں پر پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے اتجاج کیا اور اس کے اندر ادر مشوانی شباط گل صاحب اور شہریار افریدی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے اور وہاں پر بڑی تعداد کے اندر پاکستانیوں نے حصہ لیا پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ بیرون ملک گئے ہیں بیرون ملک جا کر وہاں پر جو خطابات کی ہیں اس کے اندر دو چیزوں پر زور دیا گیا اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطلق آواد اٹھائی گئی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطلق وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا نے مکمل طور پر اس کے اوپر فوکس کیا تمام چیزیں جو ریکارڈ پر لے کیا ہے کچھ لوگوں کے انٹرنیشنل میڈیا نے انٹرویو کیے زلفی بخاری صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا آلیہ حمدہ یہاں سے پاکستان سے وہاں پر گئی ہیں اس کے علاوہ دیگر کچھ رینما ہے جو وہاں پر گئے ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات و واقعات چال رہے ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر جبر تشدد ذینی دباؤ وہ ڈالا جا رہا ہے اور وہ چیزیں بھی اب تھوڑ تھوڑا کھل کر سامنے آنے شروع ہوگی کہ کس وجہ سے یہ سارا نظام چلایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کے مطالق ایک خبر ہے غیر حتمی غیر سرکاری طور پر کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کریں اور اس کو چلنے دیں تو آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ورنہ آپ کے اوپر مزید سختی کی جائے گی یہ جو پچھلے دنوں کے اندر سختی کی گئی ہے یعنی عمران خان صاحب کو پچیس دن تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا اور بھیلی بند رکھی گئی کھانا لنگر کا دیا گیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی صحت خراب ہوئی اگر یہ سارے میسیجز کا بغور جیزہ لیا جائے تو جو ڈیمانڈ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اس طرح لگ رہی ہے کہ تین آدمی ہیں جو اس سارے کھیل کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور باقی جو پاکستان کا نظام ہے وہ تین لوگ جو ہیں ان کے احکامات پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں اگر سارے سنیریو کو بغور دیکھا جائے زرداری صاحب شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یعنی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹی ہوئے سارے معاملات کے اندر اور جس طرح کے بیانات پنجاب حکومت کے طرح جو ہماری رہنمہ ہے وزیراعلا صاحب وہ میڈیا پر آ کر دیتی ہیں مران خان صاحب کے مطلق اور اس کے بعد پھر جو ان کی پسند کے لوگ ہیں وہ پھر جا کر جس طرح سے میڈیا کے اوپر جو گفتگو کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میسج جو ہے وہ پنجاب سے جاتا ہے پھر وفاقی حکومت اس پر عمل کرتی ہے اور پاکستان کا سارا نظام پھر اس طرف چردہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی پارٹی یا عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ اس کے زیرے اطاب آتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر بغور سارا سلسلہ جو ہے اس کو جائزہ لیا جائے تو وزیری عظم شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بھی پنجاب کی وزیری عظی صاحب جو ہیں ان کے مرہونے محنت ہیں وہ جس طرح کا میسج جاتے ہیں جو اگر نظام کا جائزہ لیا جائے تو وہ نظام بھی جو ہے پاکستان کا وہ پنجاب حکومت کے مرہونے مندر چل رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کیا صورتحال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور اس کے بعد اب جو خبر آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب جو ہے وہ یہاں سے سعودی عرب گئے مبینہ طور پر جو خبر ہے اس کے بعد وہاں پر ملاقاتیں کی ملاقات کرنے کے بعد قطر کا دورہ کیا قطر سے پھر وہ واپس پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں دنیا کے اندر دھوڑ لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا کا جو نظام اس نظام کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح کی آوازیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے نواز شریف صاحب یہاں سے دبائی گئے دبائی سے لندن گئے لندن کے بعد امریکہ گئے وہاں پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کے چانے والے ہیں ان سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے جو ذرائع مطابق خبر آ رہی ہے کہ ملاقات کی ہے اب اس میں کتنی کامیابی ملی ہے یا نہیں ملی انہوں نے کیا نواز شریف صاحب کو آفر کیا نواز شریف صاحب نے ان کو اس کے رپلائی کے اندر کیا کا نواز شریف صاحب نے وہاں پر ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بہت سارے رات ہیں میرے سینے کے اندر جو میں اگر کھول دوں گا وہ جس طرح دھمکی دیتے ہوتے ہیں وہ میسج وہ انہوں نے دیا جن کو دیا کہ میں وہ اگر رات کھول دوں گا یا جو کچھ بھی معاملات ان کے آپس میں تیہ ہوئے ہوں گے وہ میں بتا دوں گا وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دباؤ کے اندر لائے جائے کیپٹن ستر صاحب ہیں انہوں نے جو کچھ کان فرمایا وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سارا پول جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی ہے مانسیرہ کی سیٹ ہارنے کی وجہ بھی بتا دی ہے اور اس کے علاوہ پھر نواز شریف صاحب کے مطلق بتایا کہ ان کو وزیر عظم کس نے نہیں بنے دیا ایک منٹ سترہ سیکنڈ کے اندر تقریبا تقریب انہوں نے سب چیزیں جو کھول کر وہ عوام کے سامنے رکھ دی کہ کیا ہوا کیسے ہوا سنتالیس پنتالیس کی کہانی بھی انہوں نے اس کے اندر بتا دی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پریشر بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے فرانس امریکہ برطانیہ کینیڈا پاکستانیوں کی ایک ہی بانڈ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے آئین اور قانون کی بلہ دستی کی جائے اور امران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ کی جائے تو آہستہ آہستہ یہ ساری لوگ برون ملک جا رہے ہیں یہ برون ملک کس لیے جا رہے ہیں کوئی علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے کیا وہ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں اپنا یا امران خان صاحب کا علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو انفیکشن والا بیان آیا کہ انفیکشن ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے اس وقت لاہور یا دیگر جو ملہکہ علاقے ہیں وہاں پر ہر دوسرے تیسرے آدمی کو گلے کا انفیکشن یا دیگر چیزیں ہوئیں وہ الیکشن اور عمران خان صاحب کا علاج کروانے جا رہے ہیں جو نظر آ رہا وہ یہ ہے کیوں زرداری صاحب دبائی کے اندر یہاں سے گئے اور وہاں پر چار ہفتے کے لیے وہاں ٹک گئے نواز شریف صاحب یہاں سے پہلے جو سفر دیکھ کیا امریکہ ملکہ پھرنے کے بعد پھر وہ واپس لندن کے اندر واپس پہنچ گئے مریم نواز صاحبہ بھی اب جا رہی ہیں لندن کے اندر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے کوئی سینئر رینما جو ہے وہ بھی لندن کی طرف رکھ کریں گے شباہ شریف صاحب بھی لندن کی طرف رکھ کریں گے اور جیسے جیسے ٹرم صاحب اور جو پائٹن صاحب کا مقابلہ قریب آتا جائے گا یہ سارا جو مین پارٹی کی لیڈرشپ یہ ساری کٹھی ہوتے جائے گی لندن کے اندر وہاں پر انتظار کیا جائے گا جس دن یہ میرے ویڈیو کے لفظ آپ یاد رکھیں جس دن پانچ نومبر کو الیکشن ہوگا اس دن خصوصی طور پر وہاں پر جو ہے اجلاس بلایا جائے گا تمام چیزوں کو منیٹر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پھر کوشش کی جائے گی اگلا لاحے عمل کی سریکے سے تیہ کرنا ہے زرداری صاحب فون پر رابطہ کریں گے باقی لوگ لندن کے اندر موجود ہوں گے پاکستان پیپل پارٹی کا کون کون جو ہے وہ وہاں پر جائے گا اس کے علاوہ دوسرے جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کون کون جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایم ٹی ایم وہاں پر پہنچے گی کسی دوران جو پاکستان کے اندر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر ترامیم کر کے نیا بل جو اب لانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان پیپل پارٹی بیانات کی حد تک بہت کچھ کہتی ہے جب ووڈ دینی کی واری آتی تو پھر ووڈ ڈال دیتے ہیں فرطاللہ بابر صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر کچھ ترامیم کرنا چاہتے ہیں فرطاللہ بابر صاحب نے اس کے مطلب کچھ جو ہے وہ اپنی خدشات کا اظہار کیا لیکن اینڈ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ ووڈ انہی کو دیں گے جو حکومت کی منشاہ ہوگی یا جس طرح وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہوں گے اسی طرح کا معاملات جو ہے ان کو کرنے پڑیں گے جیسے وہ کہتے ہیں کہ بغل میں چھوڑی اور موں میں رام رام اپنے مفادات کی خاطر ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے لیکن ان ساری ڈویلپمنٹس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے وہ میں آپ کو اینڈ کے اوپر بتاتا ہوں جو انٹرنیشنل لیور کے اوپر کچھ ایک نئی ڈویلپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متعدہ کے ورکنگ گروپ نے ایک جو رپورٹ تیار کی تھی جس کے اندر عمران خان صاحب کے مطلق انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ناحق قید کیا گیا ہے اور جو بغس قسم کے بقتمات ہیں وہ عمران خان صاحب پر کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو آپ نے اندر رکھا یا جس طرح سے بھی کیا جو جو ذرائع کے مطابق خبر آئی تھی عمران خان صاحب کو اس کا محافظہ ادا کیا جائے اب اس کے مطلق جو خبر آ رہی ہے ایک خبر جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو سامنے آ سکتی ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے جو آنے والے چار پائیں دنوں کے اندر ہوگا اور اس چار پائیں دن کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بڑی خبر آ جائے عمران خان صاحب کے مطلق کیوں انٹرنیشن لیبل کے اوپر عمران خان صاحب کے مطلق جو لوگ وہ اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں جو برطانوی پارلیمنٹ وہ بھی سوچ رہی ہے جو امریکن پارلیمنٹ ہے وہ بھی سوچ رہی ہے جو کینیڈین پارلیمنٹ ہے وہ بھی سوچ رہی ہے اسی طرح جو قوام متحدہ وہ بھی سوچ رہی ہے تمام ممالک جن کے سٹیک پاکستان کے اندر ہیں جن کے مفادات پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ اوپر سے بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ ووٹ حاصل کرنے کے یہ بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیوں اس وقت تو لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور جو عمران خان کے حق میں بولے گا لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے یہ صورتحال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ تو عزت و منتشاہ ہو وہ تو زل و منتشاہ ہو لیکن امریکہ کے اندر اس وقت الیکشن ہے اور الیکشن کے اندر جھوٹ اور سچ بولا جاتا ہے جو بائیڈن صاحب کی حکومت جس نے یہ سارا کھیل رچایا سائفر آیا خان اتارا گیا پاکستان معیشی طور پر تباہ کیا گیا پا عمران خان کے مطالبات وہ بہت مددد سے کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اب وہ تسلیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے معاملات جو ہے اس کے اوپر ہماری خموشی ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا سوال ہے امریکہ جو ایک طرف اسرائیل کو اسلحہ بھی دیتا ہے اور دوسری طرح جو بیان بھی دیتا ہے اسی طرح کے سلسلہ یہ جو بائیڈن صاحب کی پارٹی جو ہے اس کے جو سینیٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح کا کھیل کھیلتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ جو لوگ بیرونے ملک چلے گئے ہیں ان کو بھی اسی چیز کا شدت سے انتظار ہے کہ کیا ٹرمپ آتا ہے یا جو بائیڈن صاحب کی حکمت برقرار رہتی ہے اگر جو بائیڈن صاحب یعنی کیملا حرس جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں پانچو گھی میں اور سرکڑائی کے اندر پھر ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ ون بائی ون جو ہے یہ پاکستان کو چھوڑ کر بیرونے ملک جاتے ہو نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف اب جو میں بات کرنے لگا ہوں پاکستان تحریک انصاف ڈو اینڈ ڈائی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ایک دفعہ پھر مومنٹم پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کیا پکڑ سکے گی یا نہیں پکڑ سکے گی جو کچھ ڈی چوک فیضاباد کے اندر ہوا جو کارکنوں کے ساتھ ہوا اس کے بعد پھر جو مایوسی پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھیلی پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پشاور کے اندر جلسہ رک کھا تھا اب اس کو کنورٹ کیا ہے سوابی کے اندر جو پروگرام جو ترتیب دیا گیا سوابی کے اندر کیمپ لگائے جائیں گے اور پورے پاکستان سے پورے کیپی کیے سے فارٹا سے بلوچستان سے گلگت بلکستان سے ازاد کشمیر سے لوگوں کو وہاں مدعو کیا جائے گا وہاں پر کیمپ بستی بسائی جائے گی اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے گا اب اس میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو کٹھا کیا جائے گا جو سلمان اکرم راجہ صاحب یا عل امین گنڈا پور صاحب یا دیگر رہنما یا مراد صحیح صاحب نے جو میسج دیا اب چار سے پانچ لاکھ آدمیوں کی ضرورت ہے اس پروٹیسٹ کو اس عمران خان صاحب کو چھڑوانے کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس پروٹیسٹ کو کامیاب کرنے کے لیے چار سے پانچ لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس دن اپنے جس دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پہلی پچیس دن کے بعد تو اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں دس بیس ہزار پچیس ہزار آدمیوں کو لے کر میں کوئی جو ہے وہ لانگ بار کیا دوسری تیسرا دھرنا وغیرہ نہیں کروں گا اس میں سے پچیس سو پکڑے جائیں تین ہزار پکڑے جائیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو مار پٹے وہ اس چیز کو مدن نظر رکھ سے پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر تیاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دباؤ بڑھاتے جائیں گے آنے والے دنوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے مزید تیزی سے پاکستان تحریک انصاف کرتی ہوئی نظر آئے گی اپنا ٹارگٹ جو سوابی والا اس کو اچیب کریں گے پھر آہستہ آہستہ جب وہاں پر وہ اچیب کر لیں گے اس کے بعد وہ ایک دم سے پورے پاکستان کے اندر اپنی کال دیں گے دوسری طرف جو موزد اضلیہ کے چھے ججز کے مطلب جو خط تھا وہ چھبیس مارچ کو انہوں نے ملاقات کی تھی اسی قاضی فائ عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو چھے ججز سے جنہوں نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد چھبیس اکتوبر کو جس وقت جناب جسٹس یائیہ فریدی صاحب نے ایوانے صدر سے حلف اٹھایا اسی دن شام کو انہوں نے ملاقات کی ان چھے ججز کو بلایا ان کے ساتھ تین تیسی یا چالیس منٹ کی مبینہ طور پر جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی گئی ہے اس میں مریم نواز خان صاحبہ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں ساکہ بشیر صاحب انہوں نے جو خبر دییا چھبیس اکتوبر کو جناب چیف جسٹس یائیہ فریدی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو طاقتمار بنانے کی طرف جو ہے جو اشارے مل رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر بنے گا اور کچھ اور معاملات جو ہیں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کر اچھے فیصلے کیے جائیں گے تمام عدلیہ جتنی بھی ججز ہیں ہائی کورٹ سے لے کر لوڑ کورٹ سکھ مجسٹریٹ تک ان کو جو ہے ان پاور کرنے کی کوشش کی جائے گی کیا یہ حکومت جو ہے نیا بیل لانے کی چکر کے اندر کیا یہ ایسا کرنے دے گی ججز کی تعداد جو ہے پچیس کے قریب کرنے کی طرف جا رہے ہیں کیا وہ فوری طور پر نافضل عمل ہو جائے گا یا اس کو ڈلے کیا جائے گا ٹیکنیکل طریقے سے جس طرح آرڈر پینچر کیے جاتے ہیں یا پھر یہ نافضل عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر مزد عدلیہ کیا رد عمل دے گی آئینی طرح امین کا جو بیل ہے وہ چیلنج ہو چکا ہے اور اس کا جو اس کا جو کیس لگے گا وہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار پنجوتہ صاحب کے مطلب تمام لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب چیف جستہ صاحب ایک بڑا سینئر وکیل تھا جس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہایت افسوسناک ہے اس کے اوپر ہر آدمی نے بات کی ہے تو اس کے اوپر کیا چیف جستہ صاحب ان کو رلیف دیں گے کیا اس کے اوپر سو موٹو لیں گے یہ بہت سارے سوالات ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریکہ صاحب زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو تھنک ٹینک ہے پاکستان کے اصل مالک وہ کچھ سوچنے پر مضبور ہیں بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی ہیں ایک تو وہ چائنہ والا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں اس حکومت کے اوپر یہ آخر کرنا کہا جاتے ہیں جو بھارن کو پیغام دیا انہوں نے بجلی والا وہ بھی ایک سوال ہے اپنے اندر ا خود ایک بڑی بڑا سوال ہے مریم نواز صاحبہ نے ایک خاطر لکھنے کی تیاری کی ہوئی ہے وہ اب خاطر سنا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور خاطر لکھے تو وہ جرم مریم نواز صاحبہ خاطر لکھیں تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ایک اچھا قدام پی آئی اے مریم نواز صاحبہ کی پارٹی جو ہے وہ خریدے جس کے مطلق نواز صاحب نے امریکہ میں بیان دیا لندن میں بیان دیا کہ بیٹی کی خواہش ہے اس کے مطابق خریدہ جائے اس کے پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی پی آئی اے کی طرف جو ہے انہوں نے قدم بڑھایا اب دو صبحوں کے اندر کون خریدے گا اپنا ایک گروپ بنا کر انوازٹر گروپ اس کے ذریعے پی آئی اے خریدنا چاہتے ہیں کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ کہتی کہ اس کا نام بھی پی آئی اے رہے گا ہم اس کو فنڈنگ بھی کریں گے چلائیں گے بھی ایک پاکستان کا ایک اساس ہے اس کو قائم دائم رکھا جائے گا یہ چندے خبریں تھی باقی دوسری ویڈیو کے اندر جو آ آج کی خبریں تازہ بتازہ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سب کا محافظ